کریمیا بریج کے نزدیک ملی سندگ ڈی جیٹ سکی بوٹ یہ دیکھیں ویشولز دکھائیے ذرا یہ دیکھیں جیٹ سکی کی مدد سے کریمیا بریج پر گوا تھا اٹیک روسی سینا نے جیٹ سکی کو اڑایا یہ بڑی خبار ہے رشیا ایکشن میں آ چکا ہے یہ بڑی خبار ہے کریمیا بریج کے نزدیک ملی جیٹ سکی بوٹ پھر سے پلی آن کریے ویشولز کو ذرا یہاں پر سندگ ڈی جیٹ سکی بوٹ ملی ہے کریمیا بریج پر اسی کی مدد سے اٹاک کیا گیا تھا یہ دیکھیں اب آپ اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر سیدھے آئیے بریک کر رہا ہوں میں بڑی خبر کررچ بریج کے پاس نظر آیا روسی وارشپ with the visuals کررچ بریج پر حملے کے بعد ہائی الارٹ پر روسی نیوی تین بریکنگ تین شاٹ سیدھے چلوں گا سنہ سر کے پاس سنہ سر حضور آتے آتے بہت دیر کر دی وارشپ نظر آ رہا ہے لیکن روسیا کی سیکیورٹی today آج کی تحریک میں they are brutally exposed اور روسیا ایک ونڈربل سپوٹ کو بھی بچانے میں کامیاب نہیں رہا یہ صاف ہے سر دیکھیں نشانت میرا جو ماننا ہے warfare کے اندر میں actual war میں بہت ساری چیزیں reverses آتی ہیں اور reverses بار بار مل not stink لے لیجئے اس کے پہلے آپ کو you know ماسکو آکا جانا یہ سب reverses ہیں مگر ان reverses کو جو سہم کر سکتا ہے جو ججب کر سکتا ہے وہی جیتا ہے وہ تو چھوٹے reserve میں تو اس کو مانتا ہوں ایک پیر کا بریج کو اڑا دینا ایسا نہیں میں مانتا ہوں کہ بہت بڑا exposure ہے وہ threat ہے اور threat آئے گا ماسکو پہ آپ تو ہی بتاتے رہے نا ماسکو سے لے کر crutch bridge تک نو مہینے کے بعد دوسرا بڑا حملہ ہے مگر یہ ماننے کے چلیے کہ یہ land route بھی تو کھلا ہوا ہے نا آپ جو پروڈیا سے ہو کر کے جب جاتے ہیں انہوں نے کھوڑ رکھا ہے land route کیریمیا کے لے رکھا ہے انہوں نے اس کو بریک نہیں کرنے پا رہے ہیں ویلیڈار سے نیچے کی طرف ان کا اٹیک نہیں جا رہا ہے تو یہ چیزیں چلیں گی اور میں یہ مانتا ہوں کہ اس سے بھی جادہ ہوگا مگر یاد یہ یہ counter attack counter offensive میں convert ہوتا ہے رشیہ کا تو دیکھئے یہ کیول exposure نہیں ہوگا بہت بڑی چیز ہو جائے گی اور آپ پھر چلے جائیں گے پورا آپ دیکھئے گا پورا یکرین دو بھاگوں میں بات دیا جائے گا کیونکہ ان کی جو target ہے چاہے وہ خار کی وہ یہ پروجیا ہے نیچے تو ختم تباہ ہو چکا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا جب خارکوبہ ڈیمپ کوڑایا گیا تو یہ پورا کا دیکھلتا ہے سر میں آپ کے سامنے ایک بہت بڑا sensational revelation لے کے آ رہا ہوں آپ سے کچھ ہی شلوں میں یہ بہت بڑی خبر ہے ٹی وی نائن آپ کو بتانے جا رہا ہے کہ آکر وہ ڈرون کس دیش کا تھا اگلے تین منٹ میں خبر میں آپ کو دکھانے والا ہوں وہ ڈرون کس دیش کا تھا ایک بہت ہی sensational revelation اور اس سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ رشیا ورسز رسٹ آف دی ورلڈ رشیا ورسز نیٹو پوری دنیا میں شاید یہ دیکھنے کو ملے گا بڑی خبر کریمیابرج دھماکے کے بعد دہشت میں لوگ بریک کریے with the visuals کریمیابرج دھماکے میں بیلگروڈ کے دمبتی کی بہت ہو گئی ہے دھماکے کے بعد کریمیابرج پر امرجنسی سرفیس ڈرون کو لے کر ہائی الٹ سیدھ آئیے سرفیس سرفیس ڈرون سرفیس ڈرون کو لے کر جو جانکاری میرے پاس آ رہی ہے یہ ذرا دھیان سے دیکھئے اور میں آپ کو ڈیٹیلنگ دینے والا ہوں ہمارے جتے بھی درشک ہیں یہ بات سمجھئے یہ سرفیس ڈرون کس کا ہے اگلے تین منٹ میں میں آپ کو بتانے والا ہوں اور شاید اس کے بعد یہ ید اور زیادہ بھڑک جائے گا سرفیس ڈرون کو ڈرون بوٹ سیل ڈرون بھی کہتے ہیں یہ بڑی خبر آ رہی ہے راہل بگل میں بریکنگ اور شوٹ چڑھائیے ویجے بگل میں بریکنگ اور شوٹ پہلی بریکنگ اور شوٹ جو اٹیک ہوا ہے پہلی بریکنگ اور شوٹ یہاں پر یہ دیکھیں اس کے بعد پہلی بریکنگ میں نے کہا ہے سرفیس ڈرون کو ڈرون بوٹ اور سیل ڈرون کہتے ہیں پانی میں استعمال ہونے والے ڈرونز ہیں ریموٹ سے کنٹرول کیے جا سکتے ہیں بھاری ویسپوٹک کے ساتھ تہر سکتے ہیں 29 اکٹوبر اور 29 اکٹوبر 2022 کو سیوستو پول نیول بیس پر حملے بھی اسی سے کیے گئے تھے